اسلام علیکم جی دریاں ہے اور ڈوپ کے جانا ہے تو یہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ یہ سیاست نہیں آسان اتنا سمجھ لیجئے ایک زہر کا دریاں ہے اور پی کر جانا ہے مطلب زہر 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 کی ندیہ بہ گئی ہیں وہ سلاب آگئے ہیں زہر کے ہر جگہ پہ زہر کی گفتگو ہو رہی ہے مطلب میں تو چاہتی تھی کہ میں آپ سے سینٹ کے حوالے سے بات کروں میں تو چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں کہ جی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے ذرا کچھ ہم ہارٹ کور پولیٹیکل چیزوں کے بارے میں بات کریں مگر ہارپک کی بوتل ہارپک کے بوتل کے تین قطرے اس کے بعد جی ڈائریکلی جنرل آسم جو منیر صاحب ہیں ہمارے آرمی چیف انہوں کے اوپر ڈائریکٹیلز آپ مطلب کوئی چھوٹے لیول پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے ڈائریکلی بات ہی اوپر سے شروع کرنی ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے ہمیں دیبار سے لگایا جا رہا ہے میں تو سمپل اکثر یہ بات کہتی ہوں میری اور آپ کی لڑائی ہو رہی ہے آپ مجھے لڑائی میں کچھ بات کہیں گے تو بدلے میں میں کوئی جواب تو دوں گی نا آپ مجھے ماریں گے تو میں آپ کو اگر جتنا آپ مار رہے ہیں میں اگر اتنا نہ مار سکوں تو اس کے بدلے میں کوئی تو کوئی میں ریپٹل دوں گی نا یہ سیدھا عمران خان صاحب چلے ہیں سیدھا جی فوج کے ساتھ لڑنے اور لڑنا بھی کیسا کہ فوج کو گندہ کرنے اور گندہ بھی کیسا کہ جی میری جان لینا چاہتے ہیں پھر کبھی میری بیگم کی جان لینا چاہتے ہیں ان کو زہر دیا جا رہا ہے اور ڈائریکلی الزام چیف پر لگا دیتے ہیں آپ اتنے بڑے ایک چیف کو مخاطب ہو کر کے آپ الزام لگاتے ہیں آپ کے اندر کچھ نہیں ہوتا آپ کی روح نہیں کام پتی یہ کوئی دلیری میں نہیں آتا یہ بات کسی صورت بھی کسی دلیری میں نہیں آتی یہ بدنامی میں آتی ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ آپ کا شک ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ہونا شروع ہو جاتا ہے وہم اور وہم کا پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے آپ کو فوبیا ہوتا ہے پہلے عمران خان صاحب کو نواز فوبیا تھا پھر ان کو مریم فوبیا ہوا پھر ان کو فوج فوبیا ہوا پھر ان کو ایک ٹائم پہ باجوا صاحب کا فوبیا ہو گیا تھا اب ان کو جنرل آسل مونیر صاحب کا فوبیا ہوا ہے اور وہ اس حد تک ان کو فوبیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کا الزام جنرل آسل مونیر پہ ڈال دیتے ہیں مطلب اگر آپ پوری ایک کہانی سنیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے اور اس زہر والے مددے پہ ہی بات کرنی چاہیے سب سے پہلے شروع میں کرتی ہوں کہ جی پورے جو پاکستان میں زہر پھیلائے اور جو پوری دنیا میں زہر پھیلائے یہ کسی اور نے نہیں پھیلائے یہ عمران خان نے پھیلائے آپ کو بتا ہے ہیرنگز ہوتی ہیں اس میں میڈیا جاتا ہے اندر اور جب ہیرنگز ہوتی ہیں تو میڈیا تو وہاں پہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن عمران خان صاحب اپنا ایک پورا چوڑا آکے فرمائشی پروگرام دیتے ہیں نا جت صاحب کو انہوں نے جی جت صاحب کو یہ کہا کہ بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جت صاحب میں آپ سے اب بھی مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو بشرا بی بی ہے نا ان کی جان کو بہت خطرہ ہے ان کو پہلے بھی زہر دیا گیا تھا اب بھی ان کو زہر دیا گیا ہے زہر دینے کی صورت میں کیا ہو رہا ہے بشرا بی بی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا گلہ سو جاو ہے ان کے جو جسم ہے اس پہ نشانات ہیں اس کے علاوہ ان کا پیٹ خراب ہے عمران خان صاحب نے اتنا شکائیتوں کا امبار لگا دیا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی بنی گالا میں ان کو زہر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد اس حد تک خوفناک حد تک زہر دیا گیا ہے کہ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بشرا بی بی کی باڈی پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں ان سے کھایا پیا کچھ نہیں جاتا گلا بلکل سوٹ زہر دیا سوٹ جاتا ہے تو کچھ نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر زہر دیا گیا ہے پیٹ بھی خراب ہوا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی اور پر اعتماد نہیں ہے کسی پر ہمیں اعتماد نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف شاکت خانم سے علاج کرانا ہے ٹیسٹ کرانے ہے جو بھی کاروائی کرنی ہے مطلب جو بھی علاج دبائی دینی ہے کیسٹ کرانے ہے جو بھی جانچ پردال کرنے وہ شاکت خانم سے ہی ہوگی اور کسی ہسپتال کے اوپر ان کو کسی قسم کا نہ کوئی اعتماد ہے اور نہ ان کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ کسی ہسپٹل سے ایک سیکنڈ اپنین یہ وہاں سے ٹیسٹ کریں جس صرف شاکت خانم شاکت خانم کے بھی آ جا کے ڈاکٹر فیصل اچھی بات ہے چلیں جی آپ کو اعتماد ہے لیکن ڈاکٹر فیصل کی بھی ایک 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 سپٹیز ہوں گے نا کسی چیز میں گولوی لگتی ہے عمران خان صاحب کو وہ کہتے جی میں نے ڈاکٹر فیصل کی پاس جانا ہے بابا سیر ہوتی ہے عمران خان صاحب کو میں نے ڈاکٹر فیصل کی پاس جانا ہے کوئی بھی پرابلم ہو تو جاتے ڈاکٹر فیصل کے پاس ہے حالانکہ میں نے آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر دیکھا نہیں ہے جو کہ ہر بیماری کا ایکسپورٹ ہو جنرل فیزیشنز ہوتے ہیں وہ جی پی ہوتے ہیں لیکن جنرل فیزیشنز سے اگر آگے کی کوئی بات ہوتی ہے جی پی کی تو وہ بھی آپ کو کوئی سپیشلسٹ ریفر کرتے ہیں لیکن جو یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب انہوں نے تو جی بڑا سمجھا ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ہر فن مولا ہے یہ جو ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں ایک تو یہ چیز دوسری چیز یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کی اور بشرا بی بی نے جب گفتگو کی میڈیا سے تو پہلے تو انہوں نے آکے اپنا بہت ہی اکڑ دکھائی بشرا بی بی نے بشرا بی بی نے کہا کہ میں تمام میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتی میں صرف ایک رپورٹر سے بات کروں گا خیر وہ مجھے بات میں پتہ چلا کہ وہ رپورٹر بھی نہیں ہے وہ بیسیکل ایک بی لوگر ہے تو میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کو پر پورے میڈیا نے اتجاج کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے بی بی کہ آپ صرف ان سے بات کرنا چاہتی وہ باقیوں کو نہیں ہم اسی اتھالو چھولے پچھنا ہے ہسی بھی تانوی خبر کرنے آئے ہسی بھی چاننے آئے کہ سانو پتہ لگے کیوں ہو رہے ہیں تو جی اتنی در میں بشرا بی بی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کیونکہ میں نے آپ کو پچھلی ملاقات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زہر دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو ان کو مارنے کی کوشش کی جاری ہے قتل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ لوگوں نے وہ رپورٹیں نہیں کیا میڈیا نے آپ کو بتا ہے میڈیا نے کہا کہ جتنے بھی آپ رپورٹرز تھے آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں ہم نے کیا رپورٹ ہم نے رپورٹ کیا اور یہ بالکل کیا ضائمت ہے اندر سے رپورٹرز نے رپورٹ کیا تو ہم نے بھی اس کے پر ویلوکس کی ہم نے بھی اس کے پر اپنے ٹیلی ویشن شوکس کی کہ عمران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں بلکل بیسے جیسے آج میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو جو زہر دیے جا رہے ہیں اور جو پورے پاکستان میں زہر پھیلا ہوئے ہیں ہر جگہ پہ زہر ہیں ہر اٹپٹو تے زہر نکل رہے ہیں زہر کے فوارے نکل رہے ہیں اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا وہ ان کا ٹپکل سٹائل اگر کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری جی وہ ان فوجی صاحب پر ہوگی تیکھ مجھے باہر پڑھنا نام لینا اچھان لگتا ہے کہ آپ جنرل آسل مونیر صاحب آپ دیں جو ہمارے عوری بل آرمی چیف ہم ان کے پر ایسے بات کوئی ثبوت ہیں تو آپ دیں کوئی اس طرح کی کوئی ہے آپ کے پاس کوئی تھوس قسم کا ایسی چیز جس کو دیکھ کر کہ ہم سب شوق ہو جائیں آپ کے پاس کوئی اوڈیو کوئی ریکارڈنگ کوئی ثبوت کچھ تو کہ میں پتا چلے کہ یار مطلب really is this happening and this is the man and our chief is doing that آپ ایسے کر کے تو یہ تو کھلا کھلا یہی خطرہ اور شک جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنا personal score circle کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ فوج کے پاس یا for that matter آرمی چیف کے پاس صرف اس لیبل کا تچہ قسم کا زہر دینے کے علاوہ کہ اور کوئی option نہیں ہے کیا ان کو مارنے کا صرف ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہی ایک option ہے کیونکہ جب بشرا بی بی آئے تو بشرا بی بی کہتی ہیں جب احتجاج بغیرہ ہوا انہوں نے ریپورٹرز نے پروٹیسٹ روجسٹک رہا ہے کہ آپ ایسے کیسے کہہ رہی ہیں ہم نے تو پوری اپنی جو ہے وہ ریپورٹنگ کی اور جو آپ نے کہا تھا ہم نے وہ کہا ہے تو خیر تو اس پر جو ہے عمران خان صاحب آئے اور عمران خان صاحب نے مافی مانگی مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ پہلی مافی مانگی ہوگی پبلکلی انہوں نے کہ میں آپ سے مافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے بشرا بی بی کو ان ساری چیزوں کا پتا نہیں ہے تو بشرا بی بی کی کارستانیوں نے بشرا بی بی کی کرتوتوں نے عمران خان صاحب سے مافی تو مقبالی اس کے بعد جو بشرا بی بی نے کہا بشرا بی بی نے کہا کہ بھئی شبے میراج کو ہارپک کے تین قطرے اچھا یہ بڑا سپیسیفک ہوگی پتا نہیں بشرا بی بی کہ جنات نے ان کو بتایا ہوگا کہ پتا نہیں کس نے بتایا کیونکہ انہوں نے کہا مجھے جس نے بتایا میں اس کو نام نہیں لے سکتی یہ پورٹرز نے کہا کہ بھئی آپ کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے اور اتنا سپیسیفک ہوگی بتا رہی ہیں کہ ہارپک تھا اور ہارپک کے تین قطرے ڈال گئے وہ ہارپک ایک ٹائلٹ کلینر نہیں ہوتا نیلے رنگ کی ایک بوتل آتی ہے لال رنگ کا اس کے پر ہارپک لکھوٹ ہے وہ جو ٹائلٹ کلینر کی جو بوتل ہے بھئی یہ بھائی جن میں بلکہ اپنے ایڈیٹر سے بھی کہوں گی کہ ہارپک کی بوتل لگا دے تاکہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہارپک کو بھی بدنام کر دیا پورے پاکستان میں ہارپک بدنام ہو گیا بلکہ دنیا جہاں میں جہاں جہاں ہارپک بکتا ہے وہاں پر ہارپک بدنام ہو گیا ہارپک کے جو دام ہے وہ اوپر چلے گئے پتہ چلے کہ ہارپک ملنا مشکل ہو جائے پتہ نہیں کیا کرتے پھر ہم کیا کریں گے پھر کوئی اور جون لیں گے باتھروم دونے کے لیے چیزیں ہم تو باتھروم دونے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہارپک وغیرہ اچھا صفائی کے لیے تو ہارپک کے تین کترے جب انہوں نے کہا کہ آپ کھل کر کے بتائیں کہ کیا سارا ماجرہ تو اس کو پر انہوں نے کہا کبھی نام نہیں بتا سکتی جو ہارپک دے رہا ہے جس نے ہارپک کے تین کترے بشرا بی بی کے کھانے میں ڈالے ان کو زہر دینے کے لیے اس کا نام بشرا بی بی نہیں لے سکتی لیکن چیف آف آمی سٹاف کا نام لے سکتی ہیں ڈی جی سی کا نام لے سکتے ہیں ڈی جی آئے کا نام لے سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اپنی لابی کرنا اپنی لائم لائٹ کرنا کیونکہ بڑے سے بڑے بندے کے اوپر الزام لگا دو اور وہ بیچارے بندے میں اس لئے ان کو بیچارہ کہہ رہی ہوں مجھے بتائیں جو آرمی چیف ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں وہ آ کے بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آئی اس پی آر ان کے بحاف کے بات کرتا ہے ڈی جی آئی اس پی آر ان کے بحاف کے بات کرتا ہے اب وہ ان چچی باتوں کا جواب دے کہ نہیں نہیں میں تو یہ ایمیجن میرا تو دماغ پھٹ رہا ہے بھائی میں تو یہ ایمیجن نہیں کر سکتی ہوں کہ جو ڈی جی آئی اس پی آر ہے وہ اس پر آ کر جب بات کریں گے یہ کتنے لو لیبل کی بات ہوگی کہ وہ آ کے کہیں کہ نہیں جی انہوں نے ہارپک کے تین کترے نہیں ڈالے عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آرسنک کہہ رہا ہم ہے ہاں آرسنک آرسنک کز ہے ریپورٹرز نے کہا خان صاحب آپ آرسنک کہہ رہے ہیں بشرا بی بی ہارپک کے تین کترے کہہ رہی ہے پہلے تو چیک تو کر لیں کہ کیا ہے اب جو بشرا بی بی نے اتنا سپیسیفک ہو کے بتایا راگے سے نام بھی نہیں بتا رہی ہے کہ وہ کون ہے تو پھر تو یقینی طور پر ان کے موقعات یا جنات ہی ہوگے جنہوں نے بتایا ہے ورنہ اتنی ایکیوریسی تو مجھے نہیں بتا گی کس نے بتا ہی ہوگی اور ہارپک کے تین کتروں کیا ان کے پاس صرف یہی طریقہ رہ گیا اور یہی ایک سولوشن رہ گیا کہ ہارپک اور اس کے تین کترے ڈال دو دسوں ملو کہ ای گل رہ گئے جے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کوئی اور طریقہ ہے فار اگزامپل اگر فکس کرنا بھی ہے میں آپ کو ایک اور چیز بھی آپ پہ بتاتی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے وہ چیز یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو ایک چلتا ہے نا کہ اس کو مروا دو یا اس کو مارنے کی سازش ہو رہی ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا بھٹو صاحب کے ٹائم پر جو ڈیشل مرڈر جو ہوا اس کی جو ریپکاشنز اور اس کی جو بھگت نہیں سب کو پڑی سب کو پڑی اور بھٹو صاحب پھر بھی ختم نہیں ہوئے بھٹو تو آج بھی زندہ ہے بتائیں مجھے سندھ میں آج بھی وہ بھٹو کا پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا بھٹو تو آج بھی زندہ ہے اچھا یہ جو ہنے یہ بھی کمرہ دکھا ہوں لیکن میں نہیں دکھا رہی کیونکہ ضائبت ہے میری بھانجی کی پریویسی انویڈ نہیں ہونی چاہیے پتہ نہیں ان کو اچھا لگے گا کہ نہیں میں مہمان ہوں اپنی بھانجی کی ہو سکتا ہے خالہ ہونے کی حیثیت سے وہ مجھے کچھ نہ بولے لیکن یہ اس نے اپنے کمرے کے اندر یہ دیکھیں یہ الیکٹرک ڈیفیوزز رکھے ہیں اور یہ جگہ جگہ کے اوپر خوشبو کے ساتھ ساتھ دھوان چھوڑتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا کہ شاید کوئی آگ لگ گئی ہے تو اس کو انجوائے کریں اینیویز کسی کو کرش کرنا کسی کو مارنا کسی کو فیزیکلی الیمنیٹ کرنا ختم کرنا یہ کوئی سین نہیں ایسا نہ کوئی پلاننگ میں ہے ایسا نہ کبھی پلاننگ میں تھا نہ آگے ہوگا اور نہیں ہے یہ صرف اور صرف بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا فوبیا ہے anti-establishment اور pro-establishment یہ دو نظریہ چلتے ہیں آگے بھی چلیں گے ابھی بھی چل رہے ہوں گے لیکن یہ جو عمران خان صاحب بڑے ہو کے کہتے ہیں یہ anti-establishment نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نظریاتی طور پر anti-establishment نہیں ہے آج ان سے جنرل آسی منیر صاحب آج ان سے ڈی جی سی آج ان سے ڈی جی آئے کوئی بھی ان سے بیٹھ کر کے ملاقات کر لیں ایک کپ چائے پی لیں انہوں نے بلکل سیٹ ہو جارا اور ان کے جتنے بھی ٹرولز ہیں اور یہی بشرا بی بی اور یہی پی ٹی آئے کے سارے فالورز جو اس ٹائم کے پر الزام لگاتے ہیں establishment پر ایجنسیز پر یہ ان کے ایسے ایسے قصیدے پڑیں گے کہ آپ کو لگ پتا جائے گا آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کو یوں احساس ہوگا کہ آپ لوگیں گلٹ سٹرپ پر چلے جائیں گے میں گلٹ سٹرپ پر چلے جائیں گے کہ میں نے اس ٹائم پر یوتھیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا یہ والی ان کی صورت حال ہوتی ہے اب جو زہر کی بات ہے یہ ابھی سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے پچھر ابھی باقی ہے دن بھی ختم نہیں ہوا کل ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جد صاحبان کو کیونکہ ایک جد صاحب ہیں انہی کے سٹاف نے آ کر بتایا کہ جو جد صاحبان ہیں ان کے گھروں میں لفافے آ رہے ہیں اب لفافے صرف رقمہ دیتے نہیں آن دے یہ تو مجھے کل پتا چلا کہ لفافے پاودر کے بھی آتے ہیں نہیں نہیں چار صفیم نہیں صرف وہی پاودر نہیں ہوتی ہے کوئی ایسا پاودر ہے زہریلہ پتا نہیں آرہی ہے یہ تو دنیا میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے پاکستان کے اندر پتا نہیں کس کس لیبل کی سیاست ہو رہی ہے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے کہا کہ بھائی میں آج اٹھی ہوں یہاں پہ اس ٹائم پہ لنڈن کے اندر صبح کے نو بج رہے ہیں اور صبح اٹھتے ہی میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے دستی آپ کو ایک ویڈیو بنا کر کے دینی ہے اور آئندہ کوئی دس پندرہ دن میری آپ سے اسی طرح ٹرابلنگ میں ہی ہوں اور میری آپ سے اسی طرح ملاقات ہوگی لیکن کوشش کروں گی کہ میں آپ کو اپنا پوائنٹ و فیو اور خبریں جو ہیں وہ آپ کو دیتی رہوں تو میں نے کہا کہ سب آٹ کسی سے بات کرنے جی سٹاف میمبر نے کہا کہ ان کے گھر پہ لفافہ ہے لفافہ انہوں نے کھولا اس کے اندر کوئی پاؤڈر تھا پس وہ پاؤڈر ایسے میں نے کھولا پاؤڈر دیکھتی میری آنکھوں میں کوئی سوجن آگئی مجھے ایسے دھندلہ دھندلہ دکھائی دینا شروع ہو گیا میری تو ایک دم سے طبیعت خراب ہوگی پتہ چلا کہ جی باقی چاہی اس کو بھی اس طرح کے لفافے آئے ہیں لیکن انہوں نے کھولے نہیں تھے اگلوں نے سوچا ہوگا پیسے ہوں گے لککے کھول آنگے بادچوں کھول آگے دیکھ لفافہ جب آپ کو ملتا ہے آپ کے پاس آتا آپ کے سو قسم کی امیدیں اور ارمان اس سے جاگ جاتے ہیں مطلب اب جیسے اگر میرے پاس کوئی لیٹر آئے کوئی لفاف آئے اچھا اور اللہ کو شکر ہے ویسے غیر ابھی تو ہمیں نیوز ون میں میں کام کر رہی ہوں تو ہمیں بڑی چیت تنخائیں ملتی ہیں ٹائم پر الحمدللہ لیکن یہ ہے نا کہ ہم بات سیلری لیتے ہیں اپنے کام کی لیکن لفافے آئے نا تو آپ کی تبقوات بڑھ جاتی ہیں اگلوں نے بھی کسی نے جس نے بھی کھولا ان کے سٹاف نے کسی تبقو سے ہی کھولا آگا کہ پتہ تے کریے اندر ہیگا کیے پتہ نکلا اندر پاودر اور وہ پاودر سر گھوم گیا نظر آنا بند ہو گیا دھندلی آنکھیں آنکھوں میں سوجن ہو گئے پتہ چلا کہ جی یہ لفافے باقی جات جس کو بھی ملیں اب یہ بڑی ایک الامنگ بات ہے کیونکہ اس کے اوپر تو بالکل ایک کاروائی ہونی چاہئے کیونکہ سائفر والا معاملہ آپ کو پتہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں اور اتنی زیادہ جتنے وہ اتنی باتوں والا سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے اب پہلے تو جتنی بھی یوتھیا برگیڈ ہے انہوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ہان جی کیونکہ سائفر کے اندر یہ فیصلہ ہے کیونکہ جی فیصلہ چاہتے ہیں عمران خان کے خلاف کیونکہ جی یہ سب ججز کو در آنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہیں گے یہ ایجنسیاں کروا رہی ہیں سیدھا آپ دیکھئے گا الزام اس کا بھی انہوں نے ایجنسیوں پہ ڈالنا ہے کسی عام بندے پہ تو ڈالنا ہی نہیں اب حالانکہ اس کو چیک کر آئے کیا پتا کہ وہ کوئی ایسا پاودر ہی نہ ہو ان کو بھی کوئی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ نومل ٹیلکم پاودر ہو ہو سکتا ہے ویسے ہی مطلب کہ ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی سیریس چیز ہو ہو سکتا ہے کوئی چرسفیم ٹائپ کوئی چیز ہو یہ تو چیک کر آئیں گے تو پتا چلے گا اب یہ جو جج صاحب کے جو سٹاف ہیں یا فور داٹ میٹر وہ اتنے ایکسپرٹ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی چٹا چٹا یا خیمجھو دیا بھی نہیں بتا کہ چٹا پاودر ہے کہ گالا پاودر ہے جو پاودر ہے اس کو دیکھ کر کے وہ جج کر لیں گی کس طرح کا پاودر ہے سو یہ بڑی ایک الامنگ سی سیچویشن ہے جو کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے بات کروں کہ پورا دن پاکستان کے اندر زہر جو ہے وہ پھیلتا رہا اور زہر گھلتا رہا اور اس زہر پھیلنے کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے ذہنوں میں بھی زہر گھلنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عوام کے جو آپس میں تعلقات ہیں ان کے بیچ میں بھی زہر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے یونیفارم کی جو ایک گریس ہوتی ہے اور جو یونیفارم کا ایک ٹیکہ ہوتا ہے وہ ہر پاکستان کے میری کلاس شخص کے اندر ہے مطبع کہ آپ کسی طرح پوچھیں تو یہ کہے گا یا وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا وہ فوجی بننا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا فوجی بننا چاہتے ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں جو باقی فیلز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ایک different type of کے جو professions ہیں یہ اس طرح کے professions ہیں کہ جیسے جیسے لوگ آگے پڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جال جاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو جی اگر ہسی فوجی نہ بن سکی ہے یا اگر ہسی ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر ہسی ہے کر لینے ورنہ ہر کوئی ہر لڑکا کہتے ہیں کہ ہم نے فوج میں جانا ہے اور ہر لڑکی کہتے ہیں ہم نے داکٹر بننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ حرکتیں چھوڑ دیں directly الزام لگانے کی اس سے آپ کو بہت سخت قسم کا نقصان ہوگا یہ جو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ الزام لگا کے اگلے کو back foot پہ کر دیں گے ہر دفعہ یہ پینترن نہیں چلنے والا ابھی کے لئے اتنا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ سے اب اگری ویڈیو میں ملاقات کریں